بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم 6.8 ایکسرسائز کا کچھن 6 دیکھتے ہیں لاس لیکچر میں اس میں یوز ہونے والا بار تھا والگر فریکشن اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ایسی فریکشن ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر اور دینامیریٹر میں یوز ہونے والے نمبر نیچے نمبر ہوتے ہیں اور دینامیریٹر میں ٹین کی پاور نہیں ہوتی نمبر ٹین کی پاور میں نہیں ہوتا اب یہاں پھر یہ نمبر ہمیں گیون ہے 1.34 تو 1.34 جو ہے پہلا کام دمنا یہ کرنا ہے کہ وہ نمبر اب دیکھیں آپ 3 اور 4 کے اوپر آپ کو یہ ڈاٹ نظر آرہے ہیں چھوٹے کھوٹے تو یہ جو ڈاٹ لگے میں اس کا مطلب یہ ہے جنمبر کے اوپر یہ ڈاٹ لگا بہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نمبر رپیٹ ہو رہے ہیں اور انفینیٹلی مینی ٹائمز رپیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے اس کی رپیٹیشن کو ریکرنگ ڈیسیمل ہیں یہ ٹھیک ہے پریادک ڈیسیمل ہیں تو ایسے ڈیسیمل جو جس میں پوائنٹ کے بعد والے نمبر کیا ہو رہے ہوں رپیٹ ہو رہے ہوں ان کو ریکرنگ ڈیسیمل کہتے ہیں اور یہاں بس ہم شارڈ کر کے کیسے لکھ رہتے ہیں جو نمبر رپیٹ ہو رہا ہوتا اس کو پر ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا پہلا کام یہ ہوگا وہ نمبر جو رپیٹ نہیں ہو رہا اس کو الگ کر لیں گے ڈاٹ والے نمبر الگ کر لیں گے دونوں کو سنگ تی شکل میں لکھ دیا 1 پوائنٹ 3 4 3 4 ہے کیونکہ یہ رپیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے پھر پیٹ پیٹ شن یہاں پر شو کر دی 3 4 3 4 3 4 آرہا نا اور اس رسلا جاری رہے گا اب اس کو ہم سم کی شکل میں لکھ سکتے ہیں 3 4 والا جو پیٹرن جا رہا ہے تو یہ سب سے پہلے دو نمبر کو پہ ڈالتا نا تو یہ دو نمبر ہم نے لکھ 3 4 3 4 باقی یہ سیم ہو رہا ہوگا پھر نیسٹ میں ہم کیا کریں گے اب نیسٹ والے دو نمبر یہ بنتے ہیں ان دو کو لے لیں گے تو یہ دو نمبر آ گئے 3 4 اس سے پہلے جو نمبر ہے وہ یہ ہے 3 4 تو کتنے نمبر تھے اس سے پہلے جو ہم نے اب لیا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس دو نمبر ہیں دو نمبر کی جگہ پر دو 0 آ جائیں گے ٹھیک ہے دو نمبر کی جگہ پر 2 0 آ جائیں گے ہمارے پاس سمجھا گئے جی تو یہ دن لیں گے دو نمبر آ گئے اور اس سے پہلے 0 کی تعداد 4 ہوگی کیوں کیونکہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں اس سے یہ ہم نے لیے تھے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو نمبر ہیں جو digit 4 ہے 1 2 3 4 یہ 4 نمبر ہیں تو ان 4 نمبر کی جگہ پر 4 0 آ جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو نمبر ہم لکھ لیں گے اس کی جگہ پر 0 آ جائیں گے 3 4 لکھیں گے 0 3 4 3 4 سے پہلے جتنے نمبر ہوں گے اتنے 0 لگا دیں گے یہ اس کو لکھنے کا لکھا ہے اب یہ بریکٹ کا اندرہ کم موجود ہے یہ جو میٹی شریز بن لگی ہے جس میں وہی کام ہم کریں گے جو ہم نے 5 میں کیا تھا بریکٹ سے بہر والی رکم ویسے آ جائے گی اور جو فرمولا لگے گا وہ بریکٹ والی رکم ہی لگے گا پہلی ٹرم کیا ہے 0 3 4 تو یہ ہم ریکن کو فرس پر ڈیوائیڈ کر دیا اور ہمارے پال جو r ہے 0 1 آ گیا ٹھیک ہے simplification آپ آتی ہے r کی ویلیو آ گئی 0 1 آ ویلیو سیریز کا فرمولا لکھیں گے اور اس میں ویلیوز پھوٹ کر دیں گے اب ہم نے اس کا آنسر لکھنا ہے تو ہمارے باس جو اصل رقم ہے وہ کونسی ہے یہ والی اصل رقم ہے ٹھیک ہے یہ لکھیں گے لے سیڈ پر اور ریڈ سیڈ پر کیا ہوگا یہ والا 1 ہوگا اور یہ بریکٹ والی رقم ہے اس کو پر فارمول لگانے کے بعد جو رقم بنے گی وہ آ جی آ دیکھیں رکم ہماری ٹھیک ہے یہ ریڈ سیڈ پر 1 آ گیا اور یہ بریکٹ والی رقم تھی اس بریکٹ والی رقم میں ہم نے فارمول لگ اندر ویلی اس بڑھ کار دی ہیں یہ فارم لگ مطاب یہ 1 1 1 minus r ٹھیک ہے آل یہ پھر ہم simplify کر رہے یہ آ گیا آپ دونوں کے پوائنٹ کو جب ہم قتم کریں گے 34 ہو جائے 99 ہو جائے اب یہ 100 سے 100 کینسل ہو جائے گا تو باقی رقم یہ بج گئی اس کا ہم کیا کر سکتے LCM لے سکتے ہیں اور LCM لینے کے بعد ہمارے پاس آنسر آ جائے 133 over 99 یہ آنسر ہو گیا تو اس question میں ہمارا complete ہو گیا اس میں کیا ہے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو نمبر آپ کو دیون ہے اس میں وہ نمبر جس کو پر ڈاٹ لگا ہے اور وہ نمبر جس پر ڈاٹ نہیں لگا دونوں کو الگ الگ لگ لکھ پلس 3 4 ہم نے لکھ لیا پھر اس کو سم کی شکل میں لکھتے ہیں repeat ہونے والی نمبر کو ٹھیک اور پھر وہ سم کی شکل میں جس نمبر کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ جمیٹک شریز بن جاتی ہے اس پر جمیٹک شریز کا فارمولہ لگا لیتے ہیں اب اس میں جو گلتی ہوتی ہے اس کو فارمولہ لگا سم پھر لیتے گلتی یہ ہوتی ہے کہ اس رقم کو صرف لے کے چل پڑتے ہیں اور آنسر لگ دیتے نا تو ہوتا کیا ہے یہ رقم جو ہے یہ بھی ساتھ لگنے ہوتی ہے ہم نے جو ہم میس کا دیتے صرف bracket والے رقم کو لگ لیتے ہیں اس کا خیال کریں گے آپ کے لیف سائیڈ باہر جو لیف سائیڈ لگ لیا اس کے بعد رائد سائیڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا ایک ایک سا فیکس ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے یعنی کہ یہ پر وان ہے وہ فیکس چاہ رہا ہے وہ جو دوسرا نمبر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس میں ہم نے فارمولا لگ آنا ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے جو فیکس ہے وہ ساتھ چلے گا تو عام طور پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں فیکس والے سے کو چھوڑ دیتے ہیں جو مسٹیک ہے جو غلطی ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ہمارا کوش چند ہو گیا اللہ حافظ بیش بیش اف لکھ